اس مووی کا نام ہے جائرائٹ جس کی شروعات ہوتی ہے مین کریکٹر لویس کو دکھانے سے جو اپنی بچپن کی دوست جسے وہ پسند بھی کرتا ہے اسے فون پر بات کر رہا تھا لویس چھوٹیاں گزارنے اپنے گھر جا رہا ہے پلین کے ذریعے اس کی دوست کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں راستی میں تو مجھے بھی پیک کر لو اور ہم ساتھ میں چلیں لیکن ایسا ممکن ہو نہیں سکتا تھا کیونکہ لویس تو پلین سے جا رہا تھا پر وہ اتنا اچھا مو کبھی گوانا نہیں چاہتا تھا فوراں ہامی بھر دیتا ہے خلانکہ اس کی پاس گاڑی بھی نہیں پر اس نے پلین بنا لیا تھا کہ کیا کرنا ہے اگلی صبح ہی وہ پرانی گاڑی خرید لیتا ہے پھر کشی کشی اپنی صفر پر نکل گیا راستی میں ایک گیر سٹیشن پر اتر کر اپنی ممکو کال کر کے بتاتا ہے کہ میں پلین سے نہیں گاڑے سے آ رہا ہوں لیکن اس کی مو بجائے حیران ہونے کی یہ کہہ رہی تھی ہے کہ تمہارا بھائی اس سے جیل ہو گئی تھی آج اس کے رہی آئی ہے بھائی ہونے کا فرض ہے تم اسے وہاں سے پکرنڈ اور وہ خوش تو نہیں تھا اس بات پر لیکن پھر بھی پولی سٹیشن کے لیے نکل جاتا ہے وہ مین روڈ سے سائٹ پر اتر گیا تھا جس ویڈیو سے اس سے فائن ہو جاتا ہے کیونکہ ایک تو وہ گاڑی سپیٹ میں چلا رہا تھا اوپر سے گاڑی کی ایک نائٹ بھی خراب تھی خیر پولی سٹیشن پہنچ کر اپنے بھائی سے ملتا ہے دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر بہت خوش تھے کیونکہ پانچ سال کے بعد مل رہے تھے اس کے بھائی کو جو پتہ چلتا ہے کہ لویس اپنی دوست کی گھر جا رہا ہے تو اپیس آجنے کی بات کرتا ہے جو چیز لویس کو پسند نہیں آتی وہ سوچ رہا تھا کہ میری سارے پلین پر پانی پھر گیا ہے میں اور میری دوست ایک ساتھ وقت نہیں گزار سکیں گی عورت اور اس کا بھائی بھی اسے یہ کہہ کر غصہ چڑھا دیتا ہے کہ تمہاری دوست نے تمہیں صرف آپشن بھی لکھا ہوا ہے اس نے ایک بار کہا اور تم پاگلوں کی طرح اسے ملنے جا رہے ہیں اس بار سیلو اس کو غصہ آ گیا تیزی سے گاڑی چلا کر وہ سائیڈ ملا کر روپ دیتا ہے اور اپنی بھائی کو کہہ رہا تھا کہ اب کی بات اس طرح کی کوئی بات مت کرنا ایک جگہ پر آگر لویس کا بھائی گاڑے میں ایک ریڈیو لگوار دیتا ہے جو ایک ایسا ریڈیو تھا جس کے ذریعے سبھی گاڑی بس ٹرک ڈرائیور ایک دوسرے سے بات کرتی ہیں سڑکی صورتی آئی معلوم کرنے کے لیے اس ریڈیو کو لویس کا بھائی انجوائی کرنے کے لیے استعمال کر رہا تھا تو اس کا تو اچھا ٹائم پاس ہو رہا تھا کیونکہ آس پاس کے جتنے بھی مسافر تھے سب کوڑس کے ذریعے ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے جو کوڑس خاص طرح کی نام تھی اس کا بھائی اپنا اور لویس کا بھی نام رکھ لیتا ہے جس طرح ان کی بات ایک ٹرک ڈرائیور سے ہوتی ہے جس کا کوڑ تھا رسٹی نیل یعنی زنگ لگی کی وہ کہیے لاتا کہ بارش اکسل لوگوں کو پسند ہوتی ہے کیونکہ وہ سب لوگوں کو گھروں کے اندر رکھتی ہے اور میری حساب سے بارش آج رات بھی ہونی بنی ہے اب اس کی عجیب و گریب باتیں سن کر لویس کی بھائی کو فضول سا آئیڈیا آتا ہے جس بارے میں وہ لویس کو بھی بتاتا ہے کہ تم ایسا کرو لڑکی بندی سے بات کرو اسے پاگل بناتے اب بھی یہ آئیڈیا لویس کو پسند نہیں آیا تو وہ منع کر دیتا ہے اور اپنے بھائی کے ذریعے کرنے پر وہ رسٹی نیل سے لڑکی کی آواز نگان کر باتیں کرتا رہتا ہے وہ بھی پورے طرح لڑکی سمجھ کر اس کی باتوں میں کھو گیا اور دوستی کر لیتا ہے پھر اسی بیچ ان کا رابطہ ٹوٹ جاتا ہے جس پاس ہی لویس کے بھائی کو کافی گصہ آ گیا کیونکہ وہ اس مزاق کے کچھ دیر اور مزی لینا جاتا تھا اور پھر اسے بتاتا کہ وہ لڑکا ہے جسے تم لڑکی سمجھ کے بات کر رہے ہو خیر رات گزارنے کے لیے ایک ہاٹل میں رکے لویس کا بھائی جب اندر جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہاں ایک امیر آدمی ہاٹل کی ورکر سے گصے میں بات کہہ رہا تھا لویس کا بھائی اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے پر وہ الٹا اسے جار کر وہاں سے چلا جاتا ہے ریڈیو میں ہیلچل ہوئی جس کے بعد وہاں رسٹی نیل بولا کیونکہ وہ لڑکی کو پکار رہا تھا جس سے اس کی دوستی ہوئی تھی یہ چیز دیکھ کر لویس کافی حیران رہا دیا کیونکہ صاف ظاہر تھا کہ وہ لڑکی کو ٹھونڈ رہا ہے اور کب سے ان کے پیچھے ہیں اور یہاں دوبارہ سے لویس کی بھائی کی دماغ میں کارڈی آتا ہے لویس کے ذریعے وہ رسٹی کو بولتا ہے کہ میں یہاں ایک ہوتل میں رکھی ہوں تم بھی آ جاؤ لیکن ہاں آدھی رات کو کمرہ نمبر سترہ میں آنا شراب کی بوٹل لے کر کمرہ نمبر سترہ میں وہ امیر آدمی رکھا تھا اسی لئے ان کا پلین تاکہ بہت مزا آئے گا اگر وہ آ گیا تو دونوں کمرے میں جا کر آرام کر ہی رہی تھی کہ ٹھیک بارہ بچنے پر ہوتل کے باہر ایک ٹرک آ کر رکھا جو اسی کا تھا یعنی کی رسٹی سچ میں آ گیا یہ جس لویس کا بھائی بھی دیکھ لیتا ہے اور اپنے پلین کو ایسے کامیاب ہوتا دیکھ کر وہ کافی خوش رہ جاتا ہے وہ کمرہ کیونکہ ساتھ والا ہی تھا تو یہ دونوں کان لگا کر سننے لکھتی ہیں یہاں پر امیر آدمی رسٹی کو ڈانٹ رہا تھا اور اگلی اپن گلہ گھٹنے کی آواز آنے لگی جس سے کافی گھب رہا گئی لویس فورن کاؤنٹر پر فون کر کے بتاتا ہے کہ کمرہ نمبر سترہ میں کوئی گڑھ بڑھے جو سن کر ورکر پہلے کمرہ نمبر سترہ میں کال کرتا ہے اور پھر ان کو کال کر کے بتاتا ہے کہ وہاں سب ٹھیک ہے جو سن کر دونوں ہی بھائی کافی چونک گئی اور ایسی ہی پریشانی کی حالت میں یہ سوچ جاتی ہے جس طوراں بسٹی کا ٹرک بھی وہاں سے نکل چکا تھا اگلی صبح پولیس ان سے پوشتش کرنے کے لیے آتی ہے وہ امیر آدمی کی بات کر رہی تھی جو کافی بوری حالت میں سڑک پر بھیلا تھا جو سن کر دونوں ایک دم دنگ رہ جاتی ہے کیونکہ انہیں تو یہ لگ رہا تھا کہ اس امیر لگے چوڑے آدمی نہیں رسٹی پگل کو نقصان پہنچایا ہوگا جو عام سا ٹرک ڈرائیور ہے ہماری باتوں میں بھی آ گیا ان کو خیان ہوتا دیکھر پولیسوں نے امیر آدمی کی آلت دکھانے کے لیے رجاتی ہے سچ میں جس کی عرد بھو دیکھ حراب تھی کیونکہ اس کا نیچی ملے جبرہ اکھار دیا گیا تھا صرف دات نظر آ رہی تھی فیلحال وہ کومہ میں تھا ان کا مزاق اتنا خطرناک ثابت ہو گیا انہیں کوئی اندازہ نہیں تھا اس لیے لویس ساری بات پولیس کو بتا دیتا ہے جو سن کر وہ کافی غصہ کرتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ اس سے متعلقی پہلے بہت ساری کیسز ہیں ہمارے پاس مسیبت ہم اس ٹرک ڈرائیور کو پکڑ بھی نہیں سکتی کیونکہ کوئی اس کے بارے میں کچھ جانتا تک نہیں یہ بھی نہیں جانتے اس لیے پولیس ان کو چھوڑ دیتی ہے یہاں لویس کو توپ نکلتی کا احساس تھا پھر اس کی بھائی کو ذرا بھی نہیں اور یہ دوبارہ اپنے صفر پر نکل پڑتی ہے راستے میں لویس جیلسی ریڈیو کو چھیڑتا ہے تو وہ یہ سن کر کافی دنگ رہ گیا کہ رسٹی ابھی بھی لڑکی کو ڈون رہا ہے جس کا مطلب تھا کہ ان کا مزاق اب ان کا برا سپنا بن گیا ہے جو ختمی نہیں ہو رہا تھا اس لاملے کو نپٹانے کے لیے اس کا بھائی ابھی بھی باتیں کو مان رہا تھا کہ بول جاؤ اسے وہ تمہیں پسند نہیں کرتی پھر نویس ایک دیم سے سچ بول دیتا ہے کہ ہم نے صرف مزاق کیا تھا کوئی لڑکی ہے ہی نہیں جس پاس سے رسٹی کا گصہ آیا تو وہ معافی مانگنے کا بیتا ہے لیکن اس کی بھائی نے معافی نہ مان کر معاملہ اور خراب کر دیا اسی گالیاں دے کر برا بلا کہے کر وہ بولتا ہی جا رہا تھا کہ تب ہی رسٹی بس ایک لائن بول کر اس کی بولتی بند کروا دیتا ہے کہ تمہیں اپنے گاڑی کی لائٹ ٹھیک کروانے نہیں چاہئے جو سن کر دونوں کی دڑکن ہی رک گئی کیونکہ وہ سمجھ ہے کہ رسٹی ہمارا پیچھے کہہ رہا ہے اور کب سے ہمارے پیچھے ہیں گھبراہٹ میں یہ تیزی سے گاڑی چلا دی لگتے ہیں لیکن ان کی قسمت پیٹرول بھی ختم ہو رہا تھا اب تو لویس کا بھائی بھی کافی گھبراہ گیا تھا کیونکہ گاڑی گیا سٹیشن تک نہیں پہنچ پائیں گی لیکن پھر بھی دیمانک لگا کر اس رڑک کتم ہونے پر گاڑیں مور لیتا ہے جسے ٹرک آگے نکل گیا کہ اپنا بڑا ٹرک جلدی سی نہیں مر سکتا یہ دونوں بھی خوش ہو گئی کیونکہ فورانی گیسٹیشن انہیں مل گیا اپنے بھائی کو پیٹرول بڑھنے کا کہہ کر لویس اولیس اوفیسر کو کال کرنے کے لیے اندر چلا جاتا ہے تاکہ وہ ساری صورتحال کی بند میں بتا سکے اور اسی دوران یہاں ایک برف پرنے ٹرک بھی آ کر رو گیا جس کی اندر سے خطرناک دکھنے والا آدمی باہر آیا جس نے ہاتھ میں بلہ پکڑا ہوا تھا وہ جیسے اندر جاتا ہے لویس کا بھائی اشارے سے اسے بتا دیتا ہے کیونکہ انہیں شک تھا کہ یہ ہی رسٹی ہے اسی لیے لویس بگر اوفیسر سے بات کیے صرف بل دیتا ہے اور باہر آ جاتا ہے اور یہ دونوں گاڑے میں بیٹھ کر جلدی سیاں سے نکل جاتے ہیں جلدبازی کی وجہ سے سامنے آرے ٹرک سے ٹکلانے ہی وارے تھے کہ بال بال بچ کے انہیں ڈر تھا وہ آدمی پیچھے پڑا ہوا تھا تو آگے بڑھتے بڑھتے ایک ایسی جگہ پر آ جاتے ہیں جہاں روڑ ختم ہو گیا وہ آدمی ان کے پاس آتا ہے کیونکہ وہ دراصل ان کا کارڈ واپس کرنے آیا تھا جو لویس سٹور کے اندر ایبول آیا تھا اور رہی بات اس بلے کی وہ تک ازار تھا ٹرکچر کرنے بنا کارڈ دینے کے بعد جیسے آدمی وہاں سے جاتا ہے ان کی جان میں جان آتی ہے لیکن اگلی پل وہاں ہلچل ہوئی یہ جیسے مڑ کر دیکھتے ہیں تو وہاں ان کا برا سپنا تھا یعنی رسٹی جو اس برف والے ٹرک میں اپنا ٹرک دے مارتا ہے پھر ٹرک کو چیرتے ہوئے ان کی طرف ہی بڑھتا آ رہا تھا یہ چلدی سے گاڑے میں بیٹھ کر بھاگنی لگتے ہیں وہ بھی پاگلوں کی طرح ان کی پیچھے پڑ جاتا ہے وہ انہیں کچل ہی دیتا کہ ایک بار پھر یہ گاڑے موڑ کر اسے چکمہ دے رہی تے ہیں لیکن اب کی بار گاڑے ایک پیڑ کے سامنے ایک جگہ پر آ کر اٹک شاتی ہیں یہ لوگ بہت کوشش کرتے ہیں مہاں سے نکانے کی پندے یہ نکان پائے اور تب ہی ان کی موت رسٹی بھی ٹرک لے کر آ گیا جو ان کی گاڑے کو دیری دیری کر کے کو چلتا جا رہا تھا وہ گاڑی تباہ کر کے انہیں موت کی گھٹ اتار ہی دیتا کہ اس سے پہنے فورن ریڈیو اٹھا کر لویس کا بھائی اسے معافی مانگ لیتا ہے اب نارمل ہو کر رسٹی ایسا کرنے کی وجہ پوچھتا ہے جس پر اس کی بھائی نے جواب دیا مزاق مزاق کرنے کی لیے کیا تھا بس اور کچھ نہیں رسٹی بولتا ہے میں بھی تو صرف مزاق ہی کہہ رہا ہوں پھر اتنا بول کر وہ چپ چپ پر پیچھے کر کے یہاں سے چلا جاتا ہے جس سے دونوں رہت کی سانس لیتی اگلی صبح گاڑے ٹھیک کروا گئی لویس کی دوست کی گھر جانے کیلئے نکل جاتی ہے لویس کا بھائی ریڈیا کو گاڑے سے نکال کر پھینک دیتا ہے کیونکہ اس کی حساب سے یہ ساری فساد کی جڑ تھی اب یہ لوگ لویس کی دوست جس کا نام وینا ہے اس کے پاس پہنچ جاتی ہے حیرت اسے دیکھ کر دونوں ہی بھائی خوشی سے کھن اٹھتے ہیں یہ آگئے تھی تو وینا کی دوست یہاں سے چلی جاتی ہے یہ بھی اپنے سفر پر نکل گئے راستے میں وینا لہس کا شکریہ دا کرتی ہے تو لوگ اپنے اپنی باتیں کرنے ہی لگے کہ لویس کا بھائی انہیں بیچ میں ہی ٹوک دیتا ہے یہ لوگ پھر ایک بار میں جاتے ہیں جہاں کچھ لڑکے وینا سے بات تمیزی کرنے لگی لویس کے یہاں آتے ہی بات بگرنے ہی لگی تھی کہ اس کا بھائی آ کر وینا کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے اس اس کے کمرے میں چھوڑتے ہوئی عجیب طرح سے وینا کو دیکھ رہا تھا وہ بھی ان دونوں بھائیوں کو لے کر کافی کنفیوزڈ ہو رہی تھی کہ میں کس کے ساتھ تعلق بناوں کیونکہ دیکھنے سے تو یہی لگ رہا ہے کہ دونوں ہی مجھے پسند کرتے ہیں پھر تب ہی ادھر لویس آ جاتا ہے تو اس کی بھائی کو جانا پڑتا ہے دونوں بھائی اپنی کمرے میں آ گئی لویس جیسے ہی سوتا ہے اس کا بھائی شراب کی بوتلیں لے کر دوبارہ سے وینا کے کمرے میں آ جاتا ہے اور ہی دونوں مل کر شراب پینی لگتے ہیں ادھر لویس سو رہا تھا تو کسی کا فون آنے لگتا ہے کھول اٹھانے پر اس کی نین ایک دن سے اڑ گئی کیونکہ وہاں رسٹی تھا جو کہہ رہا تھا کہ تم تو کہہ رہی تھی ہمارے ساتھ کوئی لڑکی نہیں تو پھر دوسری کمرے میں تمہارا بھائی لڑکی کے ساتھ کیا کر رہا ہے جس کا مطلب تھا کہ ابھی تک وہ ان کا پیچھائی کر رہا تھا اور اب وہ سیقین ہو گیا تھا کہ جس لڑکی سے میں بات کر رہا تھا وہ سچ میں ہے کیونکہ وہ وینا کوئی لڑکی سمجھ گئے تھا یہ بات سنتے ہیں لوگ جلدی سے وینا کے کمرے میں گیا ان دونوں کو انیٹ کرنے کیلئے دونوں کو ساتھ دیکھ کر اس کی دماغ میں بھی بہت سارے سوال تھی پر فیلحال یہ ٹائم نہیں تھا یہ انہیں جلدی سے گھر میں بٹھا کر یہاں سے نکل جاتا ہے یہ لوگ آگے بڑھتے ہیں کیبورٹ پر انہی رسٹی کا میسج مل جاتا ہے جس میں وہ ڈگی کھول کر چیک کرنے کا کہہ رہا تھا یہ ڈرتے اور ڈگی کھولتے ہیں پر وہاں انہیں ریڈیو ملتا ہے جسے ان دونوں اس کے بائے نے پھینک دیا تھا جس کا مطلب تھا کہ اتنے دیر سے یہ خود کو صرف میفوز سمجھ رہی تھی پر اصل میں تھی نہیں کیونکہ ہر پل وہ ان کے پیچھے ہیں جو چاہتا ہے کہ لوگ ریڈیو کے ذریعے مجھ سے بات کریں تو اب یہ لوگ اس کی بات مان کر ریڈیو ٹھیک کر دیتے ہیں اور ساری بات وینہ کو بھی بتا دیتے ہیں جو سن کر وہ کافی ٹر جاتی ہیں ریڈیو سیٹ کرتے ہیں ریڈیو ان سے بات کرنے لگا جس کی پیچھے ایک لڑکی کی رونے کی آواز آئی جو آواز وینا پہچان لیتی ہے اور پریشان ہو گئی کیونکہ وہ اس کی دوست تھی یعنی کہ ریڈیو نے اس کی دوست کو آگواہ کر لیا اور اب اسے پچھانے کے لیے انہیں ریڈیو کی ہر بات مانی تھی اور اس کو بھی نہیں بتا سکتی تھی تو ریڈیو کی کہنے پر دونوں بھائی شرس اتار کر ایک ہوتل میں جاتے ہیں یہ دو لوگ تھے پر بارہ مردرس کا آرڈر کرتی ہیں جس باسی منیجر بڑھا کر ان پر گصہ کرنی لگا اور ان کی بیستی ہوتی دے کر سارے کسکمرس ہسنے لگتی ہیں یہ چیز تھی ان جنوں کو سبق سکھانے کے لیے کہ جب خود کا مزاق بنتا ہے تو کیسا لگتا ہے ہیر وینیا رسٹی سے مافی مانگتی ہے جس پر اس کا کہنا تھا کہ سوری کافی دیر ہو گئی ہے میں اب بدلہ نہیں رہا ہوں اس مزاق کا جو میری ساتھ کیا گیا تھا بھی رسٹی بھی سامنے سے ٹرک لے کر آ جاتا ہے جو لگاتار ان کی طرف ہی بڑھ رہا تھا وہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا اسی لئے ان لوگوں کو ہی سائٹ بھی اٹھ کر خیتوں میں جا کر بھاگنا پڑتا ہے وہ پاگل ابھی بھی نہیں رکا ٹرک لے کر خیتوں میں ہی گھوش جاتا ہے ٹرک کو وہ وہیں بگانے لگتا ہے بڑی نائٹ آن کر کے ان کی بہت ہی پاس تھا بس کچھ لی دیتا پر کچھ قسمتی سے وہاں نادہ تھا اس میں لے کر یہ اپنی جان بچاتے ہیں اور ٹرک آگے نکل جاتا ہے ٹائمز ہے کہ یہ بھگر وہ دوبارہ سے بھاگنے لگے پر اس بار الگ الگ ہو گئی جس وجہ سے رسٹی بھی ٹرک سے ادھر جاتا ہے اور یہاں ہم پہلی بار اس کی جلک دیکھ پاتے ہیں جو حرکتوں کے ساتھ ساتھ دکھنے میں بھی خطرناک لگ رہا تھا تینوں ان دوسرے کو ڈھونڈ رہی تھی کہ تبھی رسٹی وینا کو دبوش لیتا ہے ٹرک میں ڈال کر اسے اپنے ساتھ لے جاتا ہے جس وجہ سے دونوں بھائی آپس ملینے لگتے ہیں اور تبھی ان کی گاڑی میں آگ لگ جاتی ہے ریڈیو کے ذریعے رسٹی سے بات کر رہی تھی جو انہیں کہیتا ہے کہ آدھی رات کو ایک ہوتل میں ملنے ہو لیکن ہاں گمراہ نمبر سترہ میں ایک شراب کی بوتل لے کر جو تمہارے گاڑی میں ہی پڑھی ہے انہیں دیکھی تھی اب یہی وہ سارا مزاق تھا جو ان بھائیوں نے اس کے ساتھ بھی کیا تھا شراب کی بوتل جیسی لویس دیکھتا ہے فوراں اٹھا لیتا ہے جیسی وہ تھوڑا دور آئے گاڑی ایک دوانکے کے ساتھ تباہ ہو جاتی ہے اور اب انہیں گاڑی کا انتظام بھی کرنا تھا کیونکہ جنسی جلوان پھوشنا ہے آ کر ایک جگہ پر آتے ہیں جہاں پر وہ ساری گاڑیاں کھڑی ہوئی تھیں ایک ٹرک بھی بیٹھ تو گئی پر وہ خلاب تھا جیسی تیسی اسے ٹھیک کر کے فوراں یہاں سے نکل جاتے ہیں ٹاؤن میں بھی پہنچ گئے پر رسٹی نے انہیں ہوتل کا نام تو بتایا ہی نہیں تھا اسی لیے یہ ہر ایک ہوتل میں جا کر کمرہ نمبر ستنہ کو چیک کر رہے تھیں اوڈر رسٹی بھی اپنی کام پڑھنے چکا تھا ٹیپ سے اس نے ویڑے کا مو اور آگ بان کر اسے کورسی پر بٹھا دیا اس کے سامنے گن گردی جس کی ٹریگر کو رسٹی کے ذریعے دروازے سے بان دیا تاکہ جیسی دروازہ کھولے ٹریگر ہونے سے ویڑے کا سری اٹھ جائے پھر بہرہ مجھ دی رسٹی پولیس کو کال کر کی لاشوں کی برمی بتا دیتا ہے جو تھوڑی دیر تک وہ یہاں بچھانے والا تھا کچھ دیر میں وہ دونوں بھی یہاں آ جاتے ہیں جو آواز سن کر ویڑے کی سانسی روکے کمرہ نمبر سترہ کا دروازہ کھولا تھا ٹری فوراں اندر آ جاتے ہیں پر اندر کوئی بھی نہیں تھا اس وجہ سے انہیں گصہ آ گیا ٹیبی در فون درگی رسٹی ان کا مزاق بناتا ہے جو اکترہ کا سراغ تھا جس سے لویس کو پتہ جل جاتا ہے کہ وہ ساتھ والے کمرے میں اپنے بھائی کو چیک کرنے کے لیے بھیجتا ہے اور کچھ درسٹی کو باتوں میں انشان لیتا ہے اس کا بھائی جب آگی بڑھ رہا تھا تو گلتی سے اسی آواز ہو جاتی ہے جو سن کر رسٹی کھڑکی توڑ کر اس پر حملہ کر دیتا ہے دبوچ کر اسے بھی اندر لی آتا ہے جیس کے آواز سن کر دروازے کے سامنے ڈوئی سا گیا وہ دروازہ کھولنے والا تھا کہ ٹھیک وقت پر اس کی بھائی نے خود کو چڑھوا دیا فوراں وہ لویس کو منع کر دیتا ہے کہ رک جاؤ دروازہ مت کھولو جو سن کر لویس بھی رک جاتا ہے اور ویلن تھوڑا نور مل ہو جاتی ہے وہ ایک کیل سے خود کو ازاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی پر نہیں کر پاتی کیونکہ گل نیچے گر گئی اسی دوران ایک لمبی سی زنگی کیل لویس کی بھائی کے ٹانگ کے آر پار ہو جاتی ہے جس میں بڑی مشکل سی تکلیف برداشت کر کے وہ نکال رہا تھا پھر رسٹی اس کی ٹانگ پر اپنا پیر رکھ کر اسے اور اندر کو سا دیتا ہے جس سے اس کی تکلیف میں اور اضافہ ہو گیا اور ادھیان رکھتے ہوئے لویس اپنے بھائی تک تو پہنچ گیا پر وہ لکڑے کی بار پر لٹکا ہوا تھا جبکہ رسٹی ٹرک لے کر یہاں سے نکل جاتا ہے لویس اپنے بھائی کو بہت نکالنے کی کوشش کہہ رہا تھا پر یہ کافی مشکل تھا کیونکہ اسی ایک بڑی سی پائپ کے ساتھ یہاں پر اٹکایا گیا تھا اتنی دیر میں پولیس بھی یہاں پر آ جاتی ہے جن کو سب سے پہلے ہوتل کی منیجر کی ناش ملتی ہے اسی نیے وہ ہر کمرے کو چیک کرنی لگی جو آواز سن کر وینا رونے لگی اب لویس نے جیسی تیسے کر کے بار سے اپنی بھائی کو ازاد کر لیا پولیس بھی بھائی کی کمرے کی باہر پہنچ چکی تھی اس سے پہلی پولیس دروازہ کھولتی ٹھیک وقت پر لویس نے وہاں آ کر وینا کو سائٹ بھی کر دیا جس سے گن تو چلی پردنوں کی جان بچ گئی پولیس لوی کو ہی قاتل سمجھ کر اس پر گن تان دیتی ہے جبکہ باہر اس کا بھائی اب بھی بھی محفوظ نہیں تھا کیونکہ ریسٹی ٹرک لے کر اس کی طرف ہی بڑھتا آ رہا تھا وہ چیک مار دیتا ہے جس انکر فوراں لویس باہر آ جاتا ہے اور اس کی بیچی بیچی پولیس بھی دونوں کے کہنے پر پولیس ٹرک پر ایدھر دن گولے چلانے لگتی ہے جس بیچ لویس اپنے بھائی کو جلدی سی لے کر سائٹ میں ہو جاتا ہے دونوں بھائی بچ گئے کیونکہ ٹرک لی لکڑی کی بار کو پورا ہی اڑا دیا ٹرک پر تیواروں کو چیرتے ہوئی کمری کی اندر آ کر رکھ شاتا ہے پولیس کے چیک کرنے پر ڈرائیور تو مر گیا پر وینا کی دوست زندہ سہی سنامت تھی سب ختم ہونے کی بعد یہ سکون کا سانس لی تھی پھر پولیس آفیسر جی بیٹی یہ بتاتی ہے کہ ڈرائیور ایک برفی کمپنی میں کام کرتا ہے تو دونوں بھائی سوچ بھی پڑھ دیں اور پھر تبھی ریڈیو میں ہنچل ہوئی وہاں رسٹی تھا جو ان سے باتیں کرنے لگتا ہے اصل میں وہ مرہ نہیں تھا ان کے زندہ تھا کیونکہ گاڑے میں وہ خود نہیں تھا اس نے زکمی حلط میں ڈرائیور سیٹ پر اس آدمے کو پٹھایا ہوا تھا جو برفی کمپنی میں کام کرتا تھا جسی لوگ سمجھ جاتے ہیں بلکہ موت بن کر جو برا سپنا ان کے سر پر تھا وہ ابھی بھی ختم نہیں ہوا وہ تب تک ان کا پیچھا کرتا رہے گا جب تک اس کا دل چاہے گا اور اس کے ساتھ کی کہانی اڈرائی ختم ہو جاتی ہے